السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنی گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبرزہ سا بیلوگ لے کر آئی ہوں اچھا جی بیلوگ چار سے پانچ دن کا ہے اور بلکل بھی نہ فرائٹے کا مجھے لگتا کہ میں نے بیلوگ اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد بس میں چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگ جو ہے وہ کرتی نہیں ہوں تو آج میں نے سوچا کہ ان چھوٹے چھوٹے کلپس کا بلوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو خیر یہاں پر جی سٹارٹ کرتے ہیں سیچٹے سے اور یہاں پر سیچٹے کی افتاری جو ہے وہ ریڈی تھی اور جیسا کہ فرائیڈے کو ہم نے یعنی افتار کروائی تھی تو یہاں پر بس آج کے دن ہم نے ہلکا پلکا صحیح مینیو رکھا تھا اور اس کو کہتے ہیں چھوٹا مینیو یعنی افتار میں جو چیزیں بنتی ہیں نا چھوٹے مینیو میں آج ہم نے جسٹ چارٹ جو ہے وہ بنایی تھی اور فرائیڈے کو ہی نا ہم نے یہ مکس پینز جو ہے وہ بنایے تھے ہوپسو آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے لاسٹ بھی لوگ دیکھا ہوگا تو ہم نے بالکل بھی یعنی کھائے نہیں تھے تو دوسرے دن پھر ہم نے نا ساتھ میں چارٹ بنا لی اور ساتھ میں یہ تھوڑے تھوڑے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دہی بوندی جو ہے وہ بھی بنایی تھی کیونکہ آج ہم نے نا سبس چنوں والے رائز جو ہے وہ بنایے تھے کیونکہ سیزن میں سبس چنے جو ہے وہ آگے ہیں تو اس لئے ہم نے نا فرس ٹائم ہی اس دن سبس چنوں والے چاول جو ہے وہ بنایے تھے تو خیال یہاں بر جی ابھی سنڈے ہے اور سنڈے کی افتار یہاں پر بس میں نے ریکارڈ کی ہے اور آج کے دن نا یعنی ہم نے پکوڑے جو ہے وہ بنایے تھے اور ڈیفرنٹ سی یہ ریسپی تھی تو ویسے میں نے ریکارڈ بغیرہ نہیں کی کیونکہ میں نا تھوڑا سبیزی تھی اس وجہ سے اور ابھی یہاں پر جی منڈے کی افتار جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں تو یہاں پر جیسے میں آئی تھی نا تو کسٹڈ بغیرہ جو ہے وہ بن گیا تھا فریزر میں چلا گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں وہیں پنا transplant اس نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں تو یہاں پر شاہان نے یعنی بقرا بنایا تھا یا ہیرن بنائی بتا نہیں مجھے اب اب صحیح سے یاد نہیں ہیں تو یہاں پر نا اس نے یہ بڑا پیارا اس طرح سے بلوکس کے ساتھ بنایا تھا port بھی بنایا تھا تو میں نے سوچا اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں تو یہاں پر نا بڑے مزے سے اس کے ساتھ کھیرہ رہا تھا اور یہاں پر افتار کے لئے نا یعنی چپس وغیرہ جو ہے وہ بن رہی تھی اور ساتھ میں ہم نے کسٹر جو ہے وہ بنایا تھا اور آج کے دن ہم نے مسر چاول بنایا تھے تو خیر یہ ہماری منڈے کی افتار جو ہے وہ ریڈی ہو رہی تھی تو خیر ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے نا کریکرز جو ہے وہ بھی فرائے کیے تھے تو یہ زیادہ تر یعنی سوپ وغیرہ جیسے سرف کیا جاتا ہے نا شادیوں پہ یہاں کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو کریکرز ہوتے ہیں تو وہ ہم نے فرس ٹائم ہی یہ ہم نے لیے تھے کہ ہم گھر میں بھی بنائیں گے تو اس طرح سے ان کے ایجز پہ یہ کلر وغیرہ ہوتا ہے یعنی گرین ریڈ ییلو اورنج وغیرہ نا اس طرح سے بڑا پیارا ساتھ تو آج ہم نے سوچا کہ آج نا ہم یہ بھی فرائے کریں گے اور میں دیکھ رہی تھی کہ یعنی فرائے کرنے کے بعد بھی اسی طرح سے یہ کلر جو ہے وہ رہتے ہیں یعنی دارک سے تو ابھی بس ہم فرائے کرتے ہیں ویسے تو ہم نے کل تھوڑے سی فرائے کیے تھے جسٹ ہم نے فرائے کیلئے نا تو یہاں پر آج ہم نے سوچا کہ آج نا اچھے خاصے فرائے کرتے ہیں کیونکہ شہان کو کافی زیادہ پسند آئے تھے تو وہ یعنی بہت تک رات تک کھاتا رہا تھا تو آج ہم نے سوچا کہ تھوڑے سے نا زیادہ ہی فرائے کر لیتے ہیں کل فینش ہو گئے تھے یہ بھی ابھی ہم ساتھ میں فرائے کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ کس طرح سے اس کا کلر جو ہے وہ آیا ہے تو بڑے پیارا سا لگتا ہے اس طرح سے نا فرائے کر کے بڑے پیاری سے لگتے ہیں کلر بھی ہے ان کے ایجز پر اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو بعض لوگ یعنی ان کی کٹوریاں بنا کے اس میں چارٹ وغیرہ جیسے مکسپینس ہوتے ہیں وہ بھی یعنی فیل کر کے اس طرح سے بھی بنا رہے ہیں تو ہم نے جسٹیزن کو ایسے فرائے کیا تھا تو خیار آج کی افتار جو ہے بڑی مزے کی بن گئی اور یہ منڈے کی افتار تھی اور ابھی بس ہم روزہ جو ہے وہ افتار کرتے ہیں تو اس طرح سے یعنی میں نے نا چار پانچ دن کی اسی طرح سے ریکارڈنگ کی ہے کیونکہ مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا سٹیچنگ سے نا تو اس طرح سے یعنی افتار کے ٹائم میں فری ہوتی ہوں جب میں روزہ افتار کرنے جاتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ بس میں نا وہاں پر تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لوں تاکہ اٹلیسٹ میں آپ کے ساتھ نا بلوگ جو ہے وہ شیئر کر سکوں تو خیر ابھی فٹا فٹ سے افتار کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ہم کن کاموں میں ویزی تھے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ویدر جو ہے وہ چینج ہو گیا اور ابھی کمبل وغیرہ یہ فلیس وغیرہ جو ہے وہ نہیں لیے جاتے تو بس ان کو ہم نے واش کیا ہے ایک ایک کو واش کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام پر بھی نا کافی زرہ ٹائم لگ جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ یعنی اگر آپ آٹومیٹک مشین میں ان کو واش کرتے ہیں تو منٹ ہے تو ایک دو منٹ بھی نہیں لگتے اور یعنی ایک دن میں آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے ان کو دپ کر کے اور ایک سے دو مرتبہ واش کرنا ہے دپ کر کر کے تو اس پر ظاہر کے ٹائم لگتا ہے تو یہ سارے ہم نے واش کی ہیں اور ایک سے دو مرتبہ ان کو دپ کر کے پھر ہم اچھے طریقے سے واش کرتے ہیں ان کو اور پھر ہم ان کو سنبھال دیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا گیا ہم نے ایسا ہی ان کو اٹھا گیا جو ہے وہ رکھ دیا ہے تو اس طرح سے پچھلے دنوں ہم ان کاموں میں بھی بیزی تھے تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ سبیٹھتی جائیں کیونکہ ابھی فینس وغیرہ تو اون نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ کمبل وغیرہ جو ہے وہ ابھی اوڑے نہیں جاتے اور ہم نے گرمیوں کے بھی سر جو ہے وہ نکال لی ہیں تو ابھی یہاں پر جیسے ہی یہ سارے کمبل وغیرہ واش ہو کے ڈرائے ہو کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے تو آج ہم نے بس سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی افتاری وغیرہ کرنی ہے تو پھر ہم نے بعد میں ان کو سمیٹھ دینا ہے کیونکہ یہ کام پھر اگر لمبا ہوتا جائے تو لمبا ہی ہو جاتا ہے ویسے تو ہم نے کبھی ایسا ہونے نہیں دیا لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رمضان کی ایک الگ سے مسروفیت ہوتی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ بس آج ہم نے یہ کام کر لینا ہے تو بس یہاں پر ان کو اللہ حافظ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب سردی آئیں گے پھر ان کو نکالیں گے دوبارہ سے تو کہا یہاں پر جی ابھی نیکس دے ہے اور نیکس دے یہاں پر ہم نے آج واشنگ مشین جو ہے وہ لکا لی تھی اور ابھی بس ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم کپڑے جو ہے وہ واش کر لیں گے اور یہاں پر آپ کو میں تکھا رہی تھی کہ کتنی زیادہ تیز دوپ ہے اور دپٹے وغیرہ جو ہے وہ ٹرائی بھی ہو گئے تھے اور لگ پتا گیا تھا کہ آج گرمی جو ہے وہ آگئی ہے تو کہا یہاں پر جی ابھی یعنی دے فرسٹ سے میں کوشش کری ہوں کہ اس کو میں ریکارڈ کر لوں کہ دہیں ہم کس طرح سے لگاتے ہیں اور یعنی ہماری دین کی کیا مصروفیت ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میں زیادہ تر افتاری ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بس میں نا دے فرسٹ سے کوشش کری ہوں اور ابھی یہاں پر مجھے ٹائم ملا تھا تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اچھے طریقے سے اچھا دودھ کو اچھے طریقے سے گرم کرنے بعد ہاف ہاف ہم نے اس کو ڈیوائٹ کر لیا تھا تاکہ یہ جلدی سے ٹھڑڈا ہو جائے تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا پھینٹا لگائیں گے اور نہ صرف اس کو پھینٹیں گے بلکہ ہم اس کو نا ویسک کی مدد سے یعنی ہینڈ ویسک جو ہوتا ہے نا اس کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا یعنی اس کو نا اس میں گھما پھرا بھی لیں گے جس طرح سے لسی بناتے ہیں اس کے لئے ایک سپیسیفیک ہوتی ہے مدانی تو وہ بھی آپ یعنی یوز کر سکتے ہیں اس میں تو وہ چونکہ ہمارے پاس تھی نہیں تو یہاں پر ہم نا اس کو یوز کرنے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی سی جھاگ بن جائے گی اور یہ ہے کہ یہ فٹا فٹ سے نا تھنڈا بھی ہو جائے گا تھوڑا سا تو خیر یہاں پر جی جھاگ اس میں بن گئی ہے اور ابھی باقی کا دودھ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس میں بھی تھوڑا سا نا ویسک جو ہے وہ چلا دیتے ہیں تو اس سے نا کافی زیادہ جھاگ والا اور مزے کا اور دیکھنے بھی بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ دہیں بن کے ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پر جی بس اس کو چلاتے ہیں اور اس میں پھر دہیں جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے دہیں لیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی آئڈ کی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو ڈھام کے ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے کہ جہاں پر دہیں جو ہے وہ جلدی سے ریڈی ہو جائے یعنی چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں اس دوران دہیں جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیں ایسا نہ ہو کہ باہر ہی پڑا رہے کیونکہ اگر باہر رہتا ہے نا زیادہ دیر کے لیے ہم باہر ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو دہیں جو ہے وہ کھٹی ہو جاتی ہے اچھا دودھ کو ہم نے یعنی گرم کرتے ہوئے نا اس میں چینی بھی آئڈ کی تھی ایک ٹیبل سپون لگ بگ ہم نے چینی اس میں آئڈ کی ہوگی تو بڑی میٹھی اور مزے گی اور زبردسی دہیں جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوتی ہے ابھی میں سہری میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ کس طرح سے یہ ریڈی ہوئی تھی کتنی زیادہ زبردسی تو کہا یہاں پر جی ابھی ہم آج کی یعنی جو مین مینیو ہیں آج کی دن کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں کہ آج ہم نے نینا آلو شیملا میرے چوٹ چکن بنانا تھا اور ساتھے ساتھ آلو گوبی جو ہے وہ بھی بننی تھی اور جو ریسپیز میرے چینل پر مجود ہوتی ہیں وہ میں بہت حد تک شیئر نہیں کرتی کبھی کبار کر بھی دیتی ہوں تو یعنی جو میں نے شیئر کی ہوتی ہے نا وہ لاسٹ پر جی یعنی جیسے ہی یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے تو لاسٹ پر سکرین پر جو ویڈیوز آپ کو دکھائی دیتی ہیں نا ان میں ڈیفینیٹلی یہ ریسپیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو میری جان کوئی بھی یہاں پر ریسپی اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا تو آپ ضرور لاسٹ کی ویڈیوز پر کلک کیا کریں اور وہاں سے دیکھ لیا کریں تو خیر یہاں پر جی آج ہم نے اگین سبسٹینے جو ہے وہ بھی لیے تھے تو خیر یہاں پر جی ہم نے یہ بھی لے لیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یعنی یہ ہماری گلی میں نا یعنی بیچنے والے انکل آتے ہیں تو اس وجہ سے یعنی جب بھی وہ آئیں اگر ہم نے اس دن بنانے بھی ہے یا نہیں بنانے تو ہم لے کر رکھ لیتے ہیں تو خیر ایڈ دا اینڈ ہمارے دونوں مینیو جو ہے بڑا مینیو بھی ریڈی ہے اور چھوٹا مینیو بھی ریڈی ہے اور چھوٹے مینیو میں آج ہم نے برگر جو ہے وہ بنائے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم نے بنایا ہے کس طرح سے ہم بناتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جی ابھی بس ہم افطار کا دسترخان جو ہے وہ لگاتے ہیں اور یہاں پر جی مزیدار سے برگر جو ہے وہ آگے ہیں اور یہاں پر ساتھ میں ہم نے شربت جو ہے وہ بنا لیا تھا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ابھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کیونکہ یہاں پر زبردست قسم کہ آپ کو افطار آئیڈیاز جو ہے وہ مل رہے ہیں کہ آپ کیا کچھ بنا سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں بنا سکتے تو کہا یہاں پر جی ابھی سہری جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جب جاگ لگانے کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ کس طرح سے ہم دودھ کو جاگ لگا کر رکھتے ہیں دہیں بنانے کے لیے تو یہ بھی تو دکھا دوں کہ دہیں کیسا بنا ہے تو کہا یہاں پر جی دیکھیں زبردست دہیں جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوئی ہے اور بہت زبردست بن رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہم یعنی پورے رمضانی سے دن سے گھر پہ ہی جاگ لگاتے ہیں اور گھر پر ہی دہیں بناتے ہیں تو ہم ضرور کھاتے ہیں یعنی جب سے گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو ہم ضرور دہیں جو ہے وہ کھاتے ہیں یہاں پر ویڈیو کے چکروں میں میری چاہے جو ہے وہ اُبلنے لگی تھی اور ویسے چاہے اُبل جائے خیار ہے لیکن سہری میں چاہے جو ہے وہ اُبل نہیں چاہیے وہ اس لیے کیونکہ جو ڈانٹ آپ کو پڑھنی ہے نا وہ آپ نے کبھی نہیں سنی ہونی پہلے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لیمٹیڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس پہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے اور ہر چیز جو ہے وہ بچ پچا کے ٹیبل پر پہ پہنچنی چاہیے ہر کسی کو ٹائم پر مل جانی چاہیے تو خیارہ یہاں پر جی چاہے جو ہے وہ ریڈی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ابھی میں سہری جو ہے وہ کرتی ہوں یہاں پر میں نے یعنی جو رات کو شیملا مرچ آلو چکن جو ہے وہ بنا تھا وہ لیا اور ساتھ میں دھیں جو ہے رائتہ وہ لیا تھا اور ساتھ میں روٹی تو یہ ہماری سہری جو ہے وہ ہو جائے گی الحمدللہ اور آج کی افطار بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو خیارہ یہاں پر سہری کے بعد میرے معمول کے کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی سٹیچنگ کرنا اور سٹیچنگ مہتی زیارہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا تو سارا دن میرا وہیں پر گزرتا ہے پھر میں یہاں پر افطار میں فارغ ہوتی ہوں تو اس لئے میں یہاں پر ویڈیو جو ہے وہ بنا لیتی ہوں آج کے افطار منیوں میں چھوٹے منیوں میں آج چارٹ تھی ساتھ میں تھی جی پاپڑی چارٹ اور یعنی لو بھی ایسنے تھے پاپڑی چارٹ کہہ رہی ہوں تو تھوڑی سی ہم نے پاپڑی جو ہے وہ بھی فرائے کی تھی ساتھ میں رولز تھے ساتھ میں شربت تھا اس طرح سے آج کا ہمارے افطار مینیو تھا اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میں نے مجھے لگتا ہے کہ چار سے پانچ دن کی افطار کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ہوپسو آپ کو مزا آیا ہوگا دیکھنے میں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈ بیل آئیکون تاکہ اس طرح کے اچھے اچھے ویلوگ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں تو یہاں پر بس آج کے دن کی ہم افطار کرتے ہوں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو خیر آج کا ویلوگ یہ ہی تک تھا ہوپسو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیے بغیر مت سائیے گا چینل پر نیو ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ویڈ بیل آئیکون ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ بیلوگ میں تب تک کے لیے آپ رکھیے گا اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ